جویریہ سعود سعود نے متعدد بار کہا کہ انہیں کبھی وہ تنہا بھی چھوڑ دیا کریں لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں مانی اور ہر وقت ان کے ساتھ چپکی رہتی تھی جس پر ان کے درمیان محبت ہو گئی جویریہ نے اعتراف کیا کہ شادی کے بعد خود بخود محبت ہو جاتی ہے اور بچوں کے بعد اس میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اس انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ ان کے شوہر کے والد وہ شخصیت تھے جنہوں نے پہلی بار ریڈیو پر قیام پاکستان کا اعلان ہونے سے پانچ منٹ قبل ریڈیو پر قرآن پاک کے تلاوت کی تھی ان کے مطابق سعود کے والد عالم اور قاری تھے اور قیام پاکستان کے بعد وہ قرآن کے مقابلے منقض کروایا کرتے تھے اور انہوں نے عالمی سطح پر قرآن کے مقابلے میں دوسری پوزیشن بھی حاصل کر رکھی ہے